ہیلو اینڈ اسلام علیکم ہم نے دیکھا آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو آج ہم کریں گے دو دریا کلاچی سے ڈینر تو یہ ہے دو دریا کلاچی کی مین انٹرنس اور سچ میں ان کے گارڈز بہت ہی کمال اور بہت ہی پروفیشنل لگ رہے تھے اس ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ہی جو وائب آ رہی تھی یقین مانو وہ بہت ہی کمال تھی کلاچی ریسٹورنٹ میں ہمیشہ ہی لوگوں کا کافی رش ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یہاں پہ زارہ نور عباس بھی ہماری طرح اپنی ڈائننگ کا ویٹ کر رہی تھی دو دریا کلاچی اپنے کھانے اور اپنی سرویس کی وجہ سے پورے پاکستان کا سب سے فیمس ریسٹورنٹ ہے اسی لئے آج ہم ان کے کھانے کی لذت اور ان کی سرویس دے دو دریا کلاچی پہنچ گئے یہاں پہ ڈائننگ کا بہت ہی خوبصورت انتظام تھا لیکن سمندر کے قریب والی ڈائننگ بارش کی وجہ سے کلوز ہو چکی تھی ہلکی ہلکی بارش نے دو دریا کلاچی کے ویو اور ہمارے ڈینر کو چار چاند لگا دیئے اپنا آرڈر پلیس کرنے اور ڈائننگ بوک کروانے کے بعد میں دو دریا کلاچی کا سیٹ اپ دےہنے نکل پڑا دو دریا کلاچی کا بھی میں نے گراؤنڈ فلور بھی وزٹ نہیں کیا تھا اور مجھے پتا چلا کہ ہمارے ٹیبل پہ ہمارا فوڈ ریڈی ہو کے آ بھی چکا ہے کھانے میں ہم نے ان کی موس فیمس پشاوری مٹن کڑا ہی چکن مکھنی ہنڈی اور چیز نان آرڈر کیے میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کھانا تو بہت ہی لذیذ تھا لیکن ان کی سرویس بھی بہت ہی شاندار تھی سمندر کنارے کچھ لوگ فیشنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی میں نے دیکھا وہاں ایک کیکڑا بھی پھر رہا تھا رات کے اس ٹائم سمندر کے اندر مچھوارے جال بچھا کے مچھلیاں بھی پکڑ رہے تھے جس ریسٹورنٹ میں ہم کھانا کہا رہے تھے اسی ریسٹورنٹ میں زارہ نور عباس بھی آئی ہوئی تھی دینر کرنے میرے ذہن میں تو آ رہا تھا کہ میں کسی طریقے زارہ نور عباس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے ولوگ میں لے کے آؤں لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا شیز ویری فرینڈلی اور شیز لکنگ ویری کیوٹ اینڈ انوسنٹ آفتر ہیون آف دی بیسٹ ڈینر آف مائی لائف وہی ڈیسائیڈی ٹو گو ہوم یہاں میرا بلوگ اینڈ ہو چکا ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو ایک دفعہ فیٹ زارہ نور عباس دکھا دوں کیونکہ یار شیز ویری ویری پیٹی موسیقی